بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں دبایا ہے اس کو کیوں نہیں میں علی اکبر علیہ السلام کی نگاہ سے دنیا کو دیکھتا کیا فائدہ میں کئی سال سے حضرت علی اکبر پر گریہ کر رہا ہوں کیوں نہیں میرا رول موڈل علی اکبر کیوں نہیں میں علی اکبر چاہتا کہ میں خلق میں خلق میں گفتار میں ایسا ہوں کیوں نہیں آج کے والد محترم ہمارے بزرگ تحجد کی نمازوں میں اولاد مانگتے جیسے امام حسین نے مانگی علی اکبر کیوں نہیں مانگتے کیوں نہیں کہتے کہ پرودگار مجھے بھی ایسی اولاد عطا کر کہ جو علی اکبر کے راستے پر چلے اور وقت کے امام پر قربان ہو جائے یہ ہے نا جب علی اکبر یعنی کیا ہے علی اکبر کے بارے میں کس چیز کو سننا ہے علی اکبر کے بارے میں یہ اپنے اندر وجود پیدا کروں لیکن اصل حدف وقت کے امام کو پہنچنا ہے اگر امام راضی ہے سب راضی ہیں آیت اللہ عظمہ بہجت کا مشہور واقعہ ہے کئی لوگوں نے بھی کوٹ کیا میں نے بھی کئی دفعہ پڑھا ہے جوان کا واقع ہے جوان ہی انیورسٹی میں پڑھتا ہے غلط کام کرتا ہے نشے کرتا ہے سب ایک دن ہی انیورسٹی جمکران مسجد گئی اور آیت اللہ بہجت کے سامنے پہنچے سب بات کر رہے ہیں آیت اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں آیت اللہ بہجت اس کی طرف دیکھا ہی نہیں انہوں نے ولی کا دیکھنا اور نہ دیکھنا دل کو توڑ دیتا ہے ولی اسے کہتے ہیں ولی ہے خدا ہے کیوں حسین کی عطا تھی آیت اللہ بہجت کے اوپر امام حسین نے آیت اللہ عظمہ بہجت کو ستائیس توفے دیئے تھے جس کا صرف دو خذکر آیت اللہ کوچانی نے کیا باقیوں کا نہیں بتایا ایک نگاہ نہیں اٹھائی جوان کے اوپر جوان پریشان سب کو دیکھ رہے ہیں مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں اندر سے ضمیر نے آواز اٹھائی کیوں تمہیں دیکھیں تمہارا کونسا ایسا عمل ہے جو وہ تمہیں دیکھیں نشے تم کرتے ہو غلط کام تم کرتے ہو یہ تم کرتے ہو واپس گیا سب توڑ دیا سب چھوڑ دیا توبہ کر لی پھر اگلے ہفتے پھر آیت اللہ بہجت کے سامنے سر اب خود نہیں دیکھ رہا اب سر جو کہا کے کھڑا ہے اب برابر والے نے اشارہ کیا دیکھو آغا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تم سے کیا کہا کہا تم نے پورا ہفتہ امام زمانہ کے دل کو خوش کیا ہے اللہ صلی علیہ محمد والے یعنی جو جوان اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے امام کے لبوں پہ مسکرات لاتا ہے یعنی اب میں جو بھی اچھا کام کروں دیکھو مرہ مولا مجھے دیکھ رہا ہے اور جب بھی میں کوئی غلط کام کرنا خدا نہ خواستہ کہیں پھسوں تو میں امام سے متصل ہوں یہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں عزیزانہ مہترم کہ جب بھی کہیں پھسوں کوئی غلط چیز آئے فوراں متوجہ ہوں یعنی امام زمانہ آپ تو جانتے ہیں میں کتنا کمزور ہوں مگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں اگر آپ نے نہیں بچایا تو کون بچائے گا اور ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا کو کوئی بھکارے اور مولا اس کا جواب نہ دے ہم بھکارے تو صحیح آپ کوشش تو کریں محنت کریں آپ سوچیں امام زمانہ کے لئے میں عزیزانہ مہترم میں جوانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سوچنا شروع کیا امام کی خاطر امام کے لئے آج دنیا میں اس زمانے کے حدود کو چیرتے ہوئے آنے والے زمانے کے لئے کام کر رہے ہیں یعنی آپ اس کو دیکھیں گے اس بچے کو اس جوان کو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بچہ اپنی عمر سے کئی سال آگے کا ہے یہ بچہ یہ کیا بات کر رہا ہے کیسے صرف امام کے عشق میں امام کا عشق جسے امام کا عشق وہ اپنے زمانے اور مقان کو چیر دیتا ہے نکل جاتا ہے جو اپنے وقت کے امام پہ قربان ہو جو بات کرنے اور اітار کنوڈ سال جو بہترد